بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیہ پیس کراس کی جانب سے حسین آپ کے خدمت میں حاضر آج کی ویڈیو صرف آپ کے سوالات کے اوپر کمپائل کی گئی ہے جس میں آپ نے اکثر پوچھا کہ فورٹی فائیڈ بریڈنگ فیڈ کیا ہے اور جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو سپلیمنٹیڈ میڈیکیٹڈ کیا ہے اسے کیا مراد ہے اور جو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہماری فیڈز میں فرٹیلیٹی انہانسر ہے اسے کیا مراد ہے یعنی کہ آج ہم آپ کو صرف اور صرف اپنی فیڈز کے مطلق بتائیں گے کہ جو ہم نے فرس ٹائم پاکستان میں فورٹی فائیڈ بریڈ فیڈز انٹریڈیوز کی ہیں بریڈ مکسز وہ کیا ہے اور اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ بریڈ مکسز جو سیڈ مکسز ہیں یہ صرف اور صرف نیچرل سیڈز ہم یوز کرتے ہیں جو عموماً آپ بھی اپنے پرندوں کو بزار سے مکس دانہ کے صورت میں توتوں کا الگ ہے گراؤنڈ بٹس کا الگ ہے اور بڑے توتوں کا الگ ہے یہ آپ آلیڈی بزار سے لیتے ہیں لیکن وہ چونکہ فورٹی فائیڈ نہیں ہے سائنٹفی گراؤنڈ کے اوپر سائنسی بنیادوں پر جو فورٹی فائیڈ کا جو فارمولہ ہے وہ ہم پہلے ہی اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اس کے لیے ہم لنک کے اوپر یہ ڈسکرپشن کے اوپر اس کے لنکس دے رہے ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آج صرف ہم سادہ طریقے سے آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ فورٹی فائیڈ بریڈنگ فیڈ کیا ہے نیچرل گرینز جو ہم بزار سے بھی لے کر اپنے پرندوں کو دیتے ہیں اس میں پروٹین جو ہے وہ دس سے گیارہ پرسٹ کسی میں نو پرسٹ سے زیادہ پروٹین نہیں ہوتی اسی طرح اس میں کیلشیم پوٹاشیم سوٹیم فولیک ایسیڈ وائٹامیس کی مکمل رینج جس میں اے وائٹامین اے بی سی ڈی اے کے ویڈیرہ شامل ہیں اور وہ انٹرنیشنل یونٹس کے حساب سے نہیں ہوتے لوگ کیا کرتے ہیں سادہ مکس فیڈ بزار سے لیتے ہیں اور وہ اپنے برڈز کو دیتے ہیں اب اس میں جو ریکوائیڈ جتنی بھی آپ کو یہ انگریڈینٹس ہیں مادنیات، نمکیات، وائٹامینز یہ اس میں شامل اس طرح نہیں ہوتی جتنی اس کو برڈ کو ضرورت ہے قدرتی طور پر کیا ہوتا ہے کہ پرندہ جو ہے وہ عام محول میں یہ برڈ سیڈز ہی کھاتا ہے کوئی شک نہیں کہ وہ نارمل جو آپ کنیری بیج ڈال رہے ہیں جو آپ باجرہ ڈال رہے ہیں چینہ ڈال رہے ہیں یہی پرندہ جو ہے وہ کھانا زیادہ پسند کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قدرت نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر وہ بیمار ہوگا تو وہ ایسی اشیاء وہ ڈھونڈ لے گا جس میں اس کو وہ ریکوائیڈ منرلز یا وہ میڈیسن اس کے اندر دستیاب ہوں گے جس کو وہ کھا کر ٹھیک ہو جاتا ہے مثلا آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے انڈی ہے جو نیو کاسٹ ڈیزیز ہے یہ اس کی ویکسینیشن کراتے ہیں جب ہم اپنے پاس برڈز کو رکھتے ہیں لیکن برڈز جب نیچرل محول میں ازاد محول میں تو ان کو تو کوئی ویکسین نہیں کراتا لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خود سے ہی اپنی میڈیسن بھی اور اپنے وائٹمینز بھی اپنے منرلز بھی اپنے سپلیمنٹس بھی وہ ڈھونٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں صلاحیت کے حساب سے بیماری کا علاج وہ ڈھونٹ لیتا ہے پرندہ اپنے خوراک کے جو اس کو اڈیشنل سپلیمنٹس شاہی ہے مثلا کہ اگر وہ اس کا بریڈنگ سیزن ہے تو وہ بریڈنگ سیزن میں جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو وہ اس کو پورا کرے گا اور اسی طرح جب اس کے بچے ہوں گے تو بچوں کو بڑا کرنے کے لیے یعنی کہ اس کو گروتھ کے لیے جو زیادہ اجزہ کی ضرورت ہوگی فیڈ میں وہ کٹھا کر لے گا یہ قید کی صورت میں وہ یہ نہیں کر سکتا قید کی صورت میں جو اس کو ڈالا جائے گا بس وہ ہی اس کو دستیاب ہوگا اس لیے آپ نے اقصر سونا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نمک اور کیلشیم کے بلوکس جو ہے وہ پنجرے میں رکھیں تاکہ وہ اس کو کھا لے تو ٹھیک ہے نمک کا پورا ہو گیا کیلشیم پورا ہو گیا لیکن باقی چیزیں کیا پوری ہو رہی ہیں کیا پوٹاشیم فاسفیڈ مگنیشیم ایک لبی لیسٹ ہے کیا وہ پوری ہو رہی ہیں قطر نہیں پوری ہو رہی ہیں اور قید سے یاد آیا کہ اکسے لوگ یہ بھی کرفیوز ہوتے ہیں کہ پرندے کو کیا قید کرنا جائز ہے اسلامی صاحب سے تو اس کے اوپر بڑی کمپریہنسی ویڈیو ہم پہلی دے چکے ہیں بلکل جائز ہے اور آپ وہ ویڈیو اس کا لنک بھی ہم دے رہے ہیں آپ اس کو ضرور دیکھئے قید کیا جاتا ہے تو ہمیں ہی اس کی ساری ضروریہ پوری کرنی پڑتی ہیں مثلا چھوٹے بچوں کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کو گوشت کی دودھ کی زیادہ ضرورت ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو پروٹینز کی زیادہ ضرورت ہے پروٹینز جو ہے وہ بڑی کی بناوٹ میں کام آتی ہیں اس کو مسلز کو بناتی ہیں اس کا گوشت جو آپ کو نظر رہتا ہے انسانی جیسے پروٹینز سے بنتا ہے تو اگر بچے کو بچے کو جو کہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کو آپ زیادہ دیتے ہیں بڑے کو کہتے ہیں آپ زیادہ نہ کھاؤ بچے کو کہیں گے انٹے زیادہ کھاؤ بڑے کو کہیں گے انٹے زیادہ نہ کھاؤ اسی طرح ہر چیز کی ضروریات جو ہے وہ ہر ایج کے حساب سے ہر پرندے کے حساب سے ہر بوٹی کے حساب سے چھوٹے توتوں کی خوراک ہیں وہ بڑے توتوں کی خوراک نہیں ہیں جو بڑے توتوں کی ہیں وہ چھوٹے توتے نہیں کھا سکتے جو گراؤنڈ برڈز کی خوراک ہیں وہ گراؤنڈ برڈز میں بھی ڈیفرنٹ ہے مثلا چکور تیتر ان کی فرق آتی ہے کیونکہ ان کو زیادہ تر کیڑے ویرا ان کو زیادہ سود مند ہوتے ہیں تو ان کی جو اسی طرح ان کی فرق آئے گا اور جو پولٹری ہے مور فیزنڈ اس کی الگ ریکوائرمنٹ آئے گی اسی طرح جو وٹر فاؤل ڈاکس ہوئے رہا ہے ان کی الگ ہے کبوتر کی الگ ہے فنچز جو چھوٹی چڑیاں ہیں ان کی انٹائلی ڈیفرنٹ ہیں ان کو آپ باقی والی خوراک نہیں دے سکتے تو پاکستان میں فرس ٹائم نادیا فیڈز اور فوڈز یا نادیا پیٹس کروس نے یہ سپلیمنٹیڈ میڈیکیٹیڈ اور فورٹی فائڈ فیڈ انٹریڈوس کرائی ہے جس میں ہم نے ہر پرندے کے حساب سے اس کو جتنے انٹرنیشنل یونٹس کے منرل یا مادنیات ویٹمینز یہ جتنی ان کو ضروریات ہے وہ ہم نے اس طرح ڈالی ہیں ہر پرندے کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے اس کے الگ الگ انگریڈیڈیٹ سیٹ کیے ہیں اور یہ بھی ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ ابھی ہماری جو پرڈکشن لائن میں صرف اور صرف بریڈنگ فورٹی فائڈ فیڈ بریڈنگ فورٹی فائڈ فیڈ سے مراد کہ یہ جو بڑے ایڈلٹس پرندے ہیں یہ صرف انہی کو دینی چاہیے یہ گروت کے لیے نہیں ہے گروت سے مراد چھوٹے بچے سے بڑھا کرنے کے لیے وہ ایک الگ فیڈ ہے اس کے لیے عمومن پاکستان میں یہ نو نمبر چودہ نمبر پانچ نمبر ویڈا ملتی ہیں وہ ہماری ابھی تک پرڈکشن لائن سٹارٹ نہیں ہوئی چادر سے تک آپ لوگوں کی دعاوں سے اور ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اللہ کے کرم سے ابھی وہ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے یہ صرف فیڈ صرف بڑے پرندوں کے لیے جو بریڈنگ کے لیے یہ بریڈنگ کو امپروو کرتی ہے یہ فرٹیلیٹی کو انحاس کرتی ہے یہ انڈوں کی تعداد کو اضافہ کا باعث بنتی ہے یہ پرندوں کو صحیح دیتی ہے اس کو بیماریاں سے بچاتی ہے اور باقی سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کرنے والی اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے بیس کے اوپر یہ ہم نے اس کو ترتیب دیا ہے اور یہ فیڈ جو ہے یہ ہماری آن لائن آپ بائے کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nadiyapatchcross.com یا آپ دراز کے اوپر جا کے نادیہ فیڈ لکھیں تو ہماری پورے سٹور آجے گا ہماری پوری پروڈکٹ رہے جا جائے گی اب وہاں سے بائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بل کوانٹیٹی میں زیادہ کوانٹیٹی میں لینا ہے کارگو چارجز یا ہوم ڈلیوری سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری جو فیکٹری ہے وہاں سے بھی ڈریکٹ جو ہے وہ ان نمبرز پر جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں رابطہ کر کے وہاں سے بھی مگوا سکتے ہیں اور ہم نے اس کی ڈسٹیبوشن بھی پاکستان کے لیے افر کی ہے جو کہ بہت ہم نے بہت آسان شرائط کرتی ہے کوئی اس کی لیمنٹ نے رکھی صرف دو سو کیجی کے اوپر آپ آرڈر لے کر دو سو کیجی کے آرڈر لے کر آپ ڈسٹیبوشن پرائس کے اوپر چیز کو لے سکتے ہیں جو کہ تقریباً ٹوئنٹی پرشنٹ ہے تو یہ اچھا ایک موقع ہے آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہمارے لیے گروت کا باعث بنے گا آپ کے لیے انکم کا باعث بنے گا تو اس کے ساتھ ہی ہم نے آج کی ویڈیو کو جان کے مختصر رکھا اگلی ویڈیو کے ساتھ جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تینکیو ویری مچ